بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی خوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہاری تکہ بہتی یمی ریسیپی ہے یہ بہتی سوفٹ بن کر تیار ہوگا بہتی جوسی بنے گا بہار سے تکہ خریدنا چھوڑے اور کم بجٹ میں خود گھر پر تیار کریں چلے آئیے بہاری تکہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں ایک مرگی لی ہے اس کے میں نے چار پیسز کروا لیا ہے اب میں اس کے کٹ لگاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے چھوڑی سے کٹ لگانے ہیں زیادہ ڈیپ کٹ نہیں لگائیں گے اسی طرح سے بیک سائٹ پیج پہ بھی ہم کٹ لگا لیں گے اب دیکھیں اس طرح سے ہم ساری چکن پہ کٹ لگا لیں گے تقریباً نو سو یا ہزار میں چار تکہ آپ گھر پہ ایزی لی بنا سکتے ہیں اگر آپ بہار سے تکہ خریدتے ہیں تو آپ کو دو تکے بارہ سے پندرہ سو میں ملتے ہیں آپ اس طرح سے کم بجٹ میں گھر پہ تکہ خود بنائیں یہ دیکھیں ساری چکن پر اس طرح سے کٹ لگا کر رکھ دیں گے اب بہاری تکہ بنانے کے لیے ایک خاص مسالہ تیار کر لیتے ہیں میں نے ٹو ٹیبلے سپون خشخاش لیے اسے میں نے پانی میں دھونے کے بعد سوک کر دیا تھا اب دیکھیں خشخاش کو نکال کر مکسی جار میں ڈال دیں گے ایک چھوٹا ٹکڑا جائفل کر لیں گے تھوڑی سی جاویتری لیں گے ون ٹیبلے سپون سفیز زیرہ لیں گے اور ایک عدد بڑی لائچی لیں گے یہ سب چیزیں ہم مکسی جار میں ڈال دیں گے اور اس مسالے کو ہم گرائن کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے مسالے کو گرائن کر لیا ہے اسے ہم نکال لیں گے ایک پیالی میں اب ہم سب سے پہلے چکن پر ون ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور ون ٹیبلے سپون ادھگ لسن کا پیس اس پر ڈالیں گے ون ٹیبلے سپون ریڈ چلی پاورڈر ڈالیں گے ون ٹیبلے سپون دھنیا پاورڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ڈال دوں گے اب جو پیس بنایا ہے خشخاش کا وہ اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ میں آدھا کپ کے برابر دھائی ڈال دیں گے ایک لیمن لیا ہے اس کا میں نے جوس نکال لیا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اب میں اس میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون اوریچ فوٹ کلر اورش فوڈ کلر ڈالنے سے ٹکے کا کلر بہت ہی اچھا آئے گا میں نے اس میں سارے گھر کے مسالے یوز کیے اور گھر کے مسالوں میں ہی زبردست ٹکہ بنے گا یہ بہت ہی سپائسی ٹکہ بن کر تیار ہوگا اچھا جی اب یہ سارے مسالے ڈالنے کے بعد اسے چکن پر اچھی طرح سے لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے فنگر سے چکن میں جو کٹ لگائے ہیں اس کے اندر تک ہم مسالہ لگائیں گے مسالہ لگانے کے بعد اسے اوہرنائٹ فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے میرینیٹ ہو جائے آپ چاہیں تو اس سے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں میں نے تکے کو اوہرنائٹ فریج میں رکھا تھا میرینیٹ ہونے کے لیے ٹو ٹیبلے سپون آئل ڈالیں گے پین میں جب آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم تکہ ڈال کر فرائے کریں گے میڈیم فلیم پر اسے فرائے کریں گے اور اسے کور کر دیں گے تقریباً دس میٹ کے لیے دس میٹ بعد ہم تکے کی سائٹ چینج کر دیں گے یہ دیکھیں ایک سائٹ سے کلر آ چکا ہے دوسری سائٹ سے بھی ہم اسی طرح سے کور کر کے فرائے کریں گے یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے تکہ فرائے ہو چکا ہے اب ہم تکے کو گریل پر لگا کر چلے پر اس طرح سے کلر دیں گے اسے اس طرح سے گریل پر لگا کر بلکل بار بیکیو ٹکہ بنے گا بس اسے ہم تھوڑی دیر تک ہی سیکیں گے یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے گرم گرم ٹکہ تیار ہے میں نے اس کے لیے خاص رائطہ تیار کیا ہے آپ اس طرح سے ٹکے کی ریسپ بنا کر گھر سے کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں بہت زبردست ٹکہ بن کر تیار ہوا ہے تو کیسی لگی آپ کو آج کی میری ریسپی مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجئے چینل پہ نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں نیکس ریسپی میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ